گروہ روپ خالصہ جی اور سٹیج تے بیٹھے ہندوستان دے الگ لگ کونیا تو آئے سارے پتونتے مہا پورش الگ لگ پلٹیکل پارٹیاں تو اور مد پردیش دے راجسی پارٹی واللو آئے نمائندے فتح دی سانج کریے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح میں شروع تب پنجابی چھویا پر منو لگ دا منو ہندی بولنی چاہیے دیئے کہ آپ پاس سارے سمجھ سکیے آج ایک بات آپ اپنے من میں بٹھا لیجئے کہ اس سٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم الگ الگ پلٹیکل پارٹی سے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے الیکشنیں لڑتے ہیں ہم ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں لیکن جب بات قوم کی آئے گی جب بات پتھ کی آئے گی تو ہمارا کوئی دھڑا نہیں کوئی پلٹیکل پارٹنی نہیں گرو گرن سیب ہمارا گرو ہے تو آج آپ کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ آج سارا پتھ سب سے سرمور شروع منی گردوارہ پربندگ کمیٹی دلی گردوارہ پربندگ کمیٹی الگ الگ پارٹیوں کے نمائندے آپ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے سٹیج پہ کھڑے ہیں جس وقت ہم ادھر کو آ رہے تھے میں دھنواد کرتا ہوں رکو بھاٹیا اور اس کی ساری کمیٹی کا جنہوں نے آپ لوگوں کو بوقا دیا ایک منچ پہ آنے کا اور ہم سب کو بوقا دیا کہ ہم بھی کٹھے ہوکی آپ کی بات کریں میرے کو جتہدار اکال تخت صاحب کا فون آیا اور انہوں نے ساری سمسیہ پوچھنے کی کوشش کری ہم بولے کہ ابھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو بھی مسئلے آپس میں ڈسکس ہوں گے اکال تخت کے سامنے ضرور رکھے جائیں گے تاکہ جب اکال تخت سب کو حکم چاری کرے گا تو ساری قوم ایک جھنڈے کے نیچے آ گیا آپ کی مشروعوں کو یہ ہے خالصہ جی آج مجھے کہیں نہ کہیں اپنے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری جو لیڈرشپ رہی پچھلے پچاس سو سال میں اس نے کہیں نہ کہیں بکھراو کر دیا میں جب اس طرف آرہا تھا رنکو بھاٹیا جی کے ساتھ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کل بہت بڑی مہم پورے پنثنے اکال تخت کی سرپرستی میں گردوارہ گیان گودڑی ہردوار صاحب کے لیے چھیڑی ہوئی ہے کہ ہر کی پوڑی پہ اسی جگہ ہمیں اسطحان چاہیے جہاں پہ انڈیس سو اٹھتر اناسی تک تھا کل نو بجے سارے گرو گھروں میں دنیا بھر کے پاکستان سے لے کے امریکہ تک ہندوستان میں سب نے جب جی صاحب کا پارٹ کرنا اور اداس کرنی ہے گرنانک صاحب نے چار اداسیے کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو ایک مت کے لیے ایک مشن کے لیے وہ مشن انسانیت کا تھا وہ مشن بھائی چارے کا تھا اوج نیچ کو ختم کرنے کا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے یہ بھائی چارہ ہم نے ہماری لیڈرشپ نے ہم سے پہلے فیصلے کرنے والوں نے بکھراو کر دیا میں جب اس جگہ پہ آیا پہلی دفعہ آج سے سال پہلے یہی پہ جہاں بیٹھے ہیں گرنانک پاشا کا اتیاس گردوارہ ہے ان دور کے اندر مدر پردیش کے اندر کئی ایسے اسطحان ہے جہاں گرنانک خود آئے تھے گرنانک پاشا نے ایک ایسی قوم کو جنم دیا جس قوم کے ہم سارے ہیرے ہیں جب ہم سارے کہہ رہے ہیں میں سب جاتے پاتے برادریوں کو ختم کر کے بات کر رہا ہوں آج جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کو بھی ذرا سمجھیے آپ سمجھے کہ دلی میں جہاں پہ ہمارا دفتر ہے گرود ایک بہادر کے دھڑ کا سسکار ہوا تھا وہ زمین کس کی تھی جس کے اوپر آج پارلیمنٹ بڑا ہے جس کے اوپر راشت پتی بھون بنا ہے جس کے اندر سارا کناٹ پلیس بنا ہے وہ لکشی شاہ بنجارہ سماج کے تھے جن کی زمین پہ تھی جہاں پہ گرود صاحب کا سسکار کیا گیا آپ وہ سما دیکھئے کہ جب بکھن شاہ نبانہ ارداس کر رہا ہے اس کا جہاز ڈوبنے والا ہے کہ جو بھی آج گروہ نالک کی گدی پہ بیٹھے ہیں اگر میرا جہاز بچا دے تو پانچ سو مورے ان کو حاضر کروں گا ان کے آگے ماتھا ٹیکوں گا اب اس سے ایک چیز سمجھے پانچ سو مورے اس زمانے میں آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے سمدری جہاز ہے دیشوں پر دیشوں میں وہ بزنس کرتے تھے وہ وپار کرتے تھے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا جو سماج تھا جو ہے کسی زمانے میں یہ ہندوستان کے نہیں دنیا کے بلہ ٹاٹا تھے آج یہ سماج حاشیے پہ کیوں آیا اس میں ہماری بھی کہیں نہ کہیں گلتی ہے قوم کی ذمہ واری بھی ہے اور آج اس ٹیج پہ جتنے قوم کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہیں یہ اس بات کو ضرور ریالائز کریں گے کہ ان کے ساتھ ہماری قوم کی شان ہے کیونکہ جب گروہوں نے جب بندہ بہادر جیسے جنرلوں نے ویروں نے ہری سنگھ نلوہ نے اگر جنگیں جیتی تھی تو یہ سماج تھا جو سماج ساتھ میں چلا تھا چاہے سکلی گھر سماج ہو چاہے رنگریٹا سماج ہو چاہے بنجارا سماج ہو لبانا سماج ہو سندھی سماج ہو بازیگر ہو راسک ہو میں سمجھتا ہوں کہ سماجوں کا جو دینا ہے یہ قوم کبھی بھول نہیں سکتی چھوڑ دیجئے قوم کو یہ دیش کبھی نہیں بھول سکتا آج منتری جی جس ترنگے کو میرے مطر رامووالیہ جی نے سوگند اٹھائی کونسٹیچویشن میں یہ ترنگے کو سلوٹ نہ ہوتا اگر اس قوم کی قربانی اس دیش میں نہ ہوتی خالصہ جی کچھ سمجھ پہلے رانا جی میں اور ہمارے ساتھی جبل پر بلائے گئے تھے مکمتری مد پردیش شیورا جی چوہان ساڑھے تین سو سالہ گروہ گوبن سنگھ جی کا منایا وہاں کے پرانے ایمیلے ببو جی نے ہم سب کو وہاں مطرد کیا تھا ہزاروں کی گنتی تھی بی جے پی کے راج شدھک امیش شاہ بھی آئے تھے اور جو بات انہوں نے دسم گروہ کے بارے میں کہی میں آج پھر شیورا جی کو کہنا چاہتا ہوں جس دسم گروہ کے آپ نے شولے گائے تھے یہ اسی دسم گروہ کی فوج ہے جو آپ کے راج میں پڑتاریت کی جا رہی ہے خالصہ جی ہمارے سروں کا مل پڑا تھا کل میرے پاس ایک سجن آئے وہ شونکیا بھت بناتے ہیں تو انہوں نے ایک بھت مجھے دیا بوتا سنگھ جی اور گرجا سنگھ جب حکم ہو گیا کہ قوم ختم ہو گئی وہ ایک پل پہ کھڑے ہو کے اگر سب سے پہلے چنگی یا مسئول کسی نے وصول کیا وہ سکھوں نے مسئول کیا اس لیے کیا کہ وہ بتانا چاہتے تھے سکھ ختم نہیں ہوئے یہاں سے نکلنا ہے تو ٹیکس دے کے دن نکلنا پڑے گا کتنی بڑی مگلوں کی فوج نے آکے صرف دو سنگھوں کو آکے وہاں سے ہٹایا کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ سکھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا چوراسی ہم نے سب نے دیکھی ہے سارے دیش نے دیکھی ہے لیکن سب سے زیادہ اگر چوراسی کی مار کسی نے دیکھی ہے وہ دلی شہر نے دیکھی ہے ہندوستان کی راج دھانی نے دیکھی ہے جہاں پانچ ہزار سکھوں کو سڑکوں پہ مارا گیا تھا بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی بیویوں کی عزت لوٹی گئی کیا قتل عام کا ننگا ناچ ہوا سارے دیش نے دیکھا ہے لیکن میں آپ کو وشواش دلاتا ہوں کہ دلی کا سکھ اس وقت بھی گروہ کے شیروہ سے چردی کلامیں تھا آج بھی ہے انیس سو سنتالیس میں کتنا بڑا قتل عام ہوا اس کی یادگار بنی اندرہ گاندی کے تین تین میموریل بنا دیئے ہمارے کو دوگا زمین نہ دی لیکن جب ہمارا کو سیوہ دلی کی سنگندے دی تو سب سے پہلے انیس سو چوراسی کی یادگار پالی میٹ کے سامنے بنائی جہاں سرکار کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی وہاں جا کے ہم نے یادگار بنائی کیونکہ یہ قوم یہ قوم کبھی دبتی نہیں ہے کبھی ڈرتی نہیں ہے سر اقبال کا ایک شیر ہے وہ کہتا ہے فلک کو زد ہے بجلیا ہمیں پہ گرانے کی ہمیں بھی زد ہے یہ آشیاں یہی بنانے کی اے ملک کسے ہوردہ نہیں اے ملک ساڈہ ہے اور جے فالسی دے ازادی دے وچ سوا سو بندہ چڑیا تے پچاسی سکھ سی جے بائیس سو بندہ کالے پانی گیا اٹھارہ سو سکھ سی گا اے اس ملک دے جنا کسے ہوردہ حق ہے اور نہ ساڈہ حق ہے خالصہ جی ایک بات بتا دے سکھ قوم کو ماننے کے لیے کبھی اورنگزیب آتا ہے کبھی عبدالی آتا ہے کبھی گوری سرکار آتی ہے کبھی اندرہ سرکار آتی ہے یہ ہمارے کو دباتے ہیں مٹی ہمارے پر ڈالتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سکھ جو ہے یہ بیج ہے یہ سیڈ ہے جب مٹی ڈالو گے یہ پھر رگے گا اور اپنی چردی گلہ کی بات کرے گا میرے کو افسوس ہوا ابھی راڑا جی نے بات کری آپ سے کہ جب میرے اخبار میں پڑا کہ ہم دھرم چھوڑ دیں گے ارے بھائی تم تو ہمارے سے پکے سکھو ڈلی میں تو پھر ائر کنڈیشن میں گاڑیوں میں بیٹھنے والے سکھ ہیں پانچ ہزار سکھ ملنے کے بعد بھی انہوں نے دھرم نہیں چھوڑا انہوں نے سجن ٹائٹلر کو گردن سے پکڑا تم سکھی چھوڑو گے آواز دو ایک گل یاد رکھ لے نا جدو تک چڑھ دی کلاچ راؤ گے تو اڑا وجود رہے گا جدو تسی ٹینڈی کلادی گل کرو گے تو اڑا وجود ختم ہو جائے گا کھالسا جی پھڑے سٹیل سیکٹری صاحب نے گل کیتی ہے کہ یہ تھے آئی ٹی آئی کھولنی ہے سکیل ڈیویلمنٹ سینٹر کھولنا ہے میں شروع مری گردوارہ پربندہ کمیٹی نووی پیل کردا دلی کمیٹی والوں میں پانچ لاکھ رپے آعلان کردا کہ یہ سینٹر واسطے دلی گردوارہ کمیٹی دے گی اور ایتھے سکلی کرا دے بچیاں نوو واد واد ٹریننگ دے کے واد واد ٹریننگ دے کے انہوں اس قابل بنا دیئے سکل ڈیویلمنٹ دیا بڑیاں سکیمہ جال دیاں پہیاں نے ہم آپ کے جو امردھاری بچے ہیں یا شروع مری گردوارہ پربندہ کمیٹی ہے ہم آپ کو دلی میں بھی نوکریے دیں گے پنجاب میں بھی شروع مری گردوارہ کمیٹی ابھی میرے بڑے بھائی پنجولی جی اعلان کر کے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے میں سرکار سے نویدن کرتا ہوں کہ میربانی کر کے ان کے اوپر تشدد ڈھانے کی بجائے ان کی پیڑا سمجھی جائے اگر کسی نے قصور کیا ہے ضرور اس پہ ایکشن ہو لیکن آپ ساری قوم کو وہی کرو گے جو انیس سو چوراسی میں ہمارے ساتھ کیا تھا تو یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اس لیے جیسے ایس جی پی سی نے ابھی بات کری ہم جتہ دار اکال تھکت سے بات کریں گے ہم مانے مکھ منتری جی سے ڈیلیگیشن لے کے ملیں گے ہم پردان منتری سے بھی سما مانگیں گے اور اگر سرکاروں کی کان پہ جون نہیں رہیں گی تو یہ جو مانسون سیشن آ رہا ہے دلی کی اندر سکلی گھر بنجارہ جتنے سماج ہیں رنگریٹے سماج ہیں سب کی مہا پنچائت ہم پارلیمنٹ کے سامنے کریں گے سرکار کو بتا دیں گے میں سمجھ دا سار رامو آلیا جی نے جڑی گل کی تیسی بہت بڑا تجربہ ہے انہاں دی پارٹی ہو رہا ہے میری ہو رہا ہے سار ترسین سندھی پارٹی ہو رہا ہے ساڑھی ہو رہا ہے اے تھے کوئی بیجے بھی یہاں پہ بولتے ہندی میں بولیے ہماری الگ لگ پارٹی ہیں لیکن ایک بات سمجھ لیں ہماری عبادی دو پرسنٹ سے کم ہے لیکن اگر بارڈر پہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اگر پچاس لوگ گولی کھا کے مرتیاں اس میں سے پینتیس لوگ سکھ ہوتے ہیں عبادی دو پرسنٹ سے کم ہے اگر اترا کھنڈ میں تراستی آ جائے اگر نیپال میں آ جائے اگر جمہو کشمیر میں آ جائے بہت بڑے بڑے دھرمستان ہیں ہزاروں کنڈ سونا ان کی بیسمن میں دبا ہے لیکن کوئی کسی کو دو گرائی روٹی نہیں کھلا سکتا یہ گرو کی لادلی فوج ہے گر نانک کا بیس روپے کا لنگر ہے کھالی لنگر نہیں کھلاتے دوائییں دوائییں تمبو کپڑے جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہاں جا کے دیتے ہیں جہاں پہ ترازدی آئی ہوتی ہے کھالسا جی ایک بات یاد رکھیں شاید آپ اپنے آپ کو کہیں کبزول نہ سمجھے آپ اس قوم کی اتنی بڑی طاقت ہے اور ایک بات اور بتا دوں اب الیکشنیں آئیں گی نا ڈیٹھ سال میں آ جائے دو سال میں آ جائے تو جو آپ کی برادری کی ووٹ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ سات لاکھ کے قریب ہے اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ تین چال لاکھ اور بھی سکھوں گے اگر میں سکھوں کی ووٹے ہی گلوں تو بارہ لاکھ چودہ لاکھ پورے مدھ پردیش میں ہوگی اور اگر یہ بارہ چودہ لاکھ نے فیصلہ کر لیا تو سرکار اسی کی آئے گی جس کو یہ ووٹے دیں گی یہ پولٹیکل میسیج بھی ہے ایس کر کے سرکار سمجھ لوے کہ یہ پامے ساڑی گھنٹی تھوڑی ہے لیکن جدو اسی کرو بار نکل جائیے نا پھر وڈے وڈے آتھی مستے ہوئے آتھی انہوں اسی ٹا دنے ہیں سو ایس کر کے دلی سے گردوارہ کمیٹی ہو شروع منی پربندہ کمیٹی ہو شریعہ کال تکر صاحب ہو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے جو ایشیوز ہیں اس کو سرکار میں رکھیں گے موڈی سرکار تک لے کے جائیں گے اور آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے پوری قوم تطبر ہے بہت بہت دھنوات وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فکر موسیقی موسیقی